بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سجاگل نیوز اور میں ہوں شبانہ امیر سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کریپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی مخالفت کر رہی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کی منسوخی پر پاکستان کے تنہ ہونے کی باتیں کرنے والے عقل کے اندھے ہیں فاکی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوندری نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان منسوخ کرنے سے متعلق حقائق سامنے لے آئے وزیر خانجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو جس حوالے سے جانا جاتا تھا پاکستان اس سابقہ روش سے باہر نکلنے کا خواہ ہے سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور گرانے سے متعلق نظر ثانی کی درخواست مصرد کرتے ہوئے کمیشنر کراچی کو ایک ماہ میں ٹاور خالی کروانے کا حکم دے دیا ملک بھر میں ڈینگی سر اٹھانے لگا اسلام آباد میں ایک اور شخص ڈینگی سے انتقال کر گیا جس کے بعد تارال حکومت میں ایک ہفتے کے دوران ڈینگی سے ہلاکتوں کے تداد دو ہو گئی کوئٹا میں کرونا ویکسینیشن کارڈ کے بغیر پیٹرول بیچنے والے پیٹرول پمپ سیل کرنے پر شہریوں کا احتجاج پاکستان میں عالمی ببا کرونا سے مزید سنتالی سفرات انتقال کر گئے اور دوہزار تین سو تیتیس نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے کراچی معروف کامڈین عمر شریف کو علاج کے لیے امریکہ لے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی سندھ حکومت ترجمان اور ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ معروف کامڈین عمر شریف کو علاج کے لیے امریکہ لے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں میکمہ سید پنجاب نے صوبہ بھر میں سمارٹ لاکڈاؤن سے متعلق نوٹفکیشن جاری کر دیا نوٹفکیشن کے مطابق مارکیٹوں اور بزاروں کے اوقات آٹھ بجے سے بڑھا کر رات دس بجے تک کر دی اور اتوار کی چھٹی برقرار یہ تھی اب تک کی ہیڈلائن مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سجاوال لیوز کیونکہ ہم لاتے ہیں ہر خبر آپ کے لیے موسیقی